بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہیر اور ہریت سے ہوں گے میں اپنا آس کا اولاگ صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور صبح اٹھ کے میں نے ناشتہ وغیرہ کیا بچوں کو ناشتہ کروایا اور پھر میں نے اپنے بیبی کا بیٹ سیٹ کیا کیونکہ اس کی بیٹ شیرس وغیرہ ساری جو ہیں وہ قوالمندو ہی تھی اور پھر اس کا بیٹ سیٹ کیا پھر اس کے بعد کافی بھی اور پھر میں ہیسمنٹ بائے چلے گے جب آئے تو پھر ہم نے اکٹھے تربوز کھایا لیکن ایک بات یہ ہے آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا جو جرمن میں ہیں یا کئی اور کسی کنٹری میں ہیں کہ جو پاکستان کے تربوز ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن ہی دروالے اور پاکستان والے کے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے یہ اتنا ٹیسٹی اور اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنی فیملی کو کال کی اور بس سیکنڈ ٹائم ہو گیا اور پھر ہم باہر چلے گئے ادھر اور تقریباً یہ لاک ٹاؤن کے بعد میں فرس ٹائم باہر آئی ہوں تقریباً اور بہت مزے آیا تھا آج کا سارا دن میں نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا بہت فن کیا بہت مزے آیا اپنی ہسپنڈ اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ مزے آیا اور میری بیٹی پارک میں آکی اتنی خوش تھی سارا ٹائم کھیل دی رہی ہے ایسے جیسے روز آتی ہے ذرا اس نے نہیں فیل کیا کہ میں مطلب فرسٹ سیکنڈ ٹائم آ رہی ہوں تو میں کیا مطلب ڈروں نہیں بہت مزے گیا بہت فن کیا اور ہم نے اسے دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے اور آج کا سارا دن میری فیملی کے لئے تھا کیونکہ آج میری ہسپنڈ کو آف تھا اور میرا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہے اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کا ویکنڈ کیسا گزرا ہے آپ لوگ ویکنڈ پہ کیا کرتے رہے ہیں آج میں نے کچھ خاص نہیں کیا ہاں صرف لنچ کیا تھا یہ وہ تھوڑی سی رٹین ایسی تھی باقی سارا ٹائم ہم نے باہر گزارا اور بہت فن ہوا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد ہم باہر آئے تھے اور اتنا مزہ آیا پھر ادھر ہم نے تھوڑا سا کچھ کھانا کھایا جس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تھی اور بہت مزہ آیا پارک میں آکے بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا پانی ایسی نکل رہا اور بہت پیارا لگ رہا تھا اور پھر میں نے اس کو کیپچر کیا اور میری بیٹی بڑے شوک سے ایسے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی اور اس کے ایسے کبھی ادھر جا رہی تھی ادھر روڈ سے گاڑیاں گزر رہی تھی اور پھر میرے ہسپڑ نے اس کو پکڑ کے لائے اور اس کو ہوتھ ادھر کھڑا کیا کہ نہیں بار بار ادھر ادھر نہیں جاؤ گاڑیاں ہیں کیونکہ پتا نہیں ہوتا بچا ایک سیکنڈ میں ادھر چلا جاتا ہے اور گاڑی آ جاتی ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم تو انجوائیمنٹ کے لیے باہر آئے ہیں اور کچھ نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے موسم بھی بہت اچھا تھا اور ابیہا کا دل تھا مجھے چھوڑ دیں اور اس پانی میں میں کھیلوں مزے سے اور جیدر آنے کے بعد ہم یہاں ویٹ کر رہے تھے کیونکہ میرے ہسپڑ جو ہیں وہ آئیس کریم لینے گئے تھی اور میں اپنے بچوں کو لے کے ادھر کھڑی تھی ان کا ویٹ کر رہی تھی اور ہم نے ادھر اسٹرڈ کی طرف واپس آئے اور ادھر آکے ہم نے آئیس کریم کھائی بہت مزے کی تھی میرے ہسپڑ نے پوچھا کون سے لینی ہے اور میں نے تو بولا کہ میں مانگو کھاؤں گی اور پھر یہ آئیس کریم آئی بہت مزے کی تھی اور میری بیٹی نے بڑی مزے سے کھائی تھی اور اس کے بعد ہم گھر کی طرف نکل رہے ہیں ادھر سے اور یہ ہم گھر آ رہے ہیں اور رستے میں تھوڑا سا ایسے پھر انجھوائی کیا واپسی پہ اور بہت مزے آیا تھا ادھر اور ادھر جی اپیہا اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی تھی پاپا نے ایک دفعہ اس سے جولا دی اور پھر اپیہا بہت خوش ہوئی اور بہت مزے سے پھر کافی بار اس نے جولا لیا اور بہت خوش ہو رہی اور بلکل چھوٹی سی بچی ہو گئے ذرا نہیں ڈال رہی تھی کہ اتنی اونچا مجھے پاپا کار لیا اور میں گر جاؤں گی سوائیت بچوں کے ذین میں بھی یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنس ہمیں گرنے نہیں دیں گے اور وہ بہت انجھوائی کار رہی تھی اور بہت بار اس نے آسے جولا لیا اور بہت انجھوائی کیا بہت انجھوائی کیا اس وقت جیت گریبا شام کی آٹھ پجے کا ٹائم تھا اور میں گر واپس آگئی تھی ادھر گر آکے میں نے اپنے بچوں کو دودھ گیرا دیا انہیں دودھ پیا اور پھر میں نے ادھر آکے کھانا بنایا ادھر میں نے ہنڈیا بنائی ہنڈیا بنانے کے بعد میں ادھر روٹی بنا رہی ہوں وہی چولے میں میں روٹی بنا رہی ہوں تندوری میں کیونکہ میری ہسپنڈ یہ بہت لائک کرتے ہیں اور ادھر میں نے جلدی سے کھانا بنایا کیونکہ میری ہسپنڈ جو ہیں انہوں نے بایت جانا تھا واپس اپنے فرنس کے ساتھ ان کا ٹائم تھا تو کیونکہ از ویکنڈ تھا آف تھا تو فیملی کو ٹائم دینے کا واضح فرنس کے ساتھ جانا تھا پھر ان کو بھوگ لگی تھی جلدی سے ان کو کھانا لیا اور وہ چلے گئے اپنے فرنس کے ساتھ اور یہ میں نے تندوری میں روٹی بنائی ہے آپ لوگ دیکھئے آج کا ولاک میرا ادھر تاکھی انشاءاللہ نیکس ولاک میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ